بسم اللہ الرحمن الرحمن بھی کو صدر کے طور پر ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا جو بکری اپوزیشن ہیں ان کے دو کانڈیڈیٹ ہیں مولان فضول الرحمن صاحب آخر میں نے ہوئے ہیں ان سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی نے اعتزاز حسن کو اپنے طور پر صدر پاکستان کے لیے کنٹسٹ کے لیے آگے کیا ہوگا ہے اب ہوتا کہہ ہے کہ آہندہ پاکستان کا صدر کون ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آج کے موضوع میں جو دوسرا موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ سوشل میڈیا ہے اور جو ٹیلی وین پروگرام ہیں ان میں سے خاص طور پر سلیم صافی نے جو پروگرام کیا تھا اس پر جو پاکستان کے سوشل میڈیا نے ایک طفانے بعد تمیزی مچایا وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور خوابر مانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ آج کل ٹاپ سٹوریز میں شامل ہے ان باتوں پر ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب جو پینل موجود ہے اس میں عزمہ کاردار صاحبہ ہیں یہ پی ٹی اے کی ایم پی ہیں میں ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ ایم پی بننے کے بعد پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئی ہیں احمد علی صاحبہ یہ پروفیسر ہیں اور یہ یوت اسمبلی پاکستان کے باعث چیئرمن بھی ہیں ہمارے صاحبہ نہیں ہاشمی صاحبہ ہیں سینے تجزیہ کار اور سینے جنرلسٹ ہیں ویلکم تو در شو عزمہ کاردار صاحبہ بس پہلا سوال آپ ہی سے کر لیتے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو بظاہر ہے کہ جیتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بہت بڑی اپوزیشن کھڑی تھی لیکن کیا ہوا عاصف علیہ دردائی صاحب نے آپ کے ساتھ مل کے یہ سمارٹ گیم کی ہے ان کی اپنی سیاست ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سپیکر نیشنل سمبلی کے طور پر تو پیپل پارٹی ووٹ سمبلی کے نون کے انہوں کو حاصل ہو گیا لیکن جب میاں شہباز شیف صاحب نے کنٹیسٹ پرائیمیسٹر پاکستان کے طور پر کیا تو پیپل پارٹی نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہی یہی صورت ہے اب ہے کہ صدر پاکستان کے جو الیکشن جن کی آپ نے دیکھا کہ نومینیشن فارم کی تاریخ تو گزر چکی ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے کاغذ واپس لینے کی آئندہ کون صدر ہوگا آپ کا صدر ہوگا کہ تزازہ حسن ہوگا یا فضل اور رحمان اس پر آپ اپنا ٹیک دیجئے اس وقت پاکستان بیسے بھی شروع میں ہمارے تینک ٹین کا حصہ رہی ہیں تو اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اب آپ تو حکم حکومت نہیں جی جی بالکل ہم حاضر ہیں اور عوام نے ہمیں منڈٹ دیا ہے اور ہم ہر اپنی ایکشن کے جواب نے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو سب جواب بھی آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں انسان کو صحیح یہ جو آپ نے بات کی دیکھیں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو فیڈریشن کی جماعت ہے اور چاروں صوبوں میں اس کی پریزنس ہے اور نہیں پیپل پارٹی کو بھی چاروں صوبوں کی جماعت ہے نہیں پیپل پارٹی پنجاب میں تو جنازہ نکل چکا تھا ان کو آپ کو پتہ ہے وہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے ان کی تو صرف اب پریزنس آپ دیکھیں زیادہ سندھ میں ہے تو یہ جو بھانت بھانت کی پارٹیز ہیں ایک ان کا نظریہ تو آپس میں کہیں آ کے ایک جگہ ٹھہرتا نہیں اب اندازہ کریں کہ انہوں نے کس کو اپنا کینڈیڈٹ بنایا فضل الرحمن فضل الرحمن وہ شخص ہے جو حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس دفعہ تو نہیں پاکستان مسلم لیگ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے وہ دعوی یہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے فضل الرحمن چودہ آگست منانے کے لیے آپ کے سامنے میڈیا میں کہتا ہے کہ چودہ آگست میں نہیں مناؤں گا تو ایسے بندے کو صدر کے طور پر پڑکیا ہے تو کیسا کہیں آپ اس کے علاوہ دیکھیں منڈٹ ان کو عوام نے نہیں دیا عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس دفعہ تو وہ نیشنل اسیملی سے بھی باہر ہیں تو ان کی ساری جو سیٹیں ہیں ان کی ساری پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے اب ایک ایسے شخص ہو آپ نے کشمیر کمیٹی دیکھی کیا انہوں نے وہاں پہ کار کر دی زیرو کار کر دی تھی کوئی ہم نے پروگریس کیا سوما سوائے اس کے کہ انہوں نے وہ پلوٹوں کی بندر بانٹ کی وہاں پہ اور وہ بھی سارا پورا سکینڈل آپ کے سامنے تھا تو ایسے شخص کو آپ اٹھا آ کے نومنیٹ کریں گے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اتزاز آسن کو نومنیٹ کیا ہے یہ آپ خوش ہیں کہ یہ اپس میں اگر اپوزیشن لڑتی ہے تو آپ کو تو ظاہر آپ کا تو جو پریزیڈنٹ دیکھیں یہ تو ایک فورگون کنکلوجن ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی عارف الوی ہی آئیں گے کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے نہ صرف پی ٹی آئی کی بلکہ اور بی اے پی ہے کیو لیگ ہے سارے انڈیپینڈنٹس ہیں تو ہماری تو نمبر گیم بہت زیادہ آگے ہیں اور ان کی جو اصلیت ہے جو ان کے اصل چہرے ہیں اپوزیشن کے وہ کھل کے سامنے آگے ہیں کہ کتنے ان میں تضادات ہیں یہ کہیں بے اکٹھے ٹھہر سکتے ہی نہیں کیونکہ ان کا نظریہ یہ ایک نہیں ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے نہ صرف پنجاب میں ہماری حکومت نہ صرف کے پی میں بلکہ صدر بھی انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا آئی ہے خوابہ نہیں ماشمی شاہ پیپل پارٹر نے تضاد احسن کا نام دے کہ وہ پرانی گیم کو اثر زندہ کیا ہے کہ ایسے آدمی کو کلیر کرانے کے لیے جس پر الزام آدھتے کہ انہوں نے سکھوں کو ان ان رہنموں کی بقیادہ نام دیئے تھے ایک دور میں جب وہ وزیر داخلہ تھے پاکستان کے تو تاکہ مسلم نون کے امتحان میں پڑھ جا کہ وہ ان پر کرتے رہے اب ان کو نومینٹ کر کے یہ ڈبل گیم از آسف صاحب علی ضرزائی صاحب کر رہے ہیں کہ اگر وہ کلیر ہوتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں ان کو کھڑا ہونے دیتے تب بھی ٹھیک اقبال شاہ صاحب میں پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ذل افکار علی بھٹو نے کہا تھا ادھر ہم ادھر تم یہ میں تو لوگ کہتے ہیں ابھی تک الزام تو ان پر ہے میں ایمانی ایمانی اور قرآنی حلف کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا آئی وز دیر یہ روزنامہ آزاد تھا ناظرین خوابر نے آشمی صاحب دل افکار علی بھٹو صاحب تھی بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں میں ان کا قریبی ساتھی رہی تھا میں بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال تھی میں اس کا چشم دید گوا ہوں میں یہ جو روزنامہ آزاد میں کام کرتا تھا اور روزنامہ مساوات ذل افکار علی بھٹو کا اخبار تھا اور یہ جو روزنامہ آزاد تھا اس نے اس کے جو مالک تھے وہ شیخ مجیب اور امان تھے عوامی لیگ والے تو جب پاکستان ٹوٹا تھا تو یہ اخبار بھی بند ہو گیا تھا ہم ادھر چلے گئے تھے لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر ہم ادھر تم یہ ایک تاریخ کو مسک کیسے کیا گیا ہمارے سینئر جنرلسٹ جو کہ روزنامہ آزاد میں ایک ایڈیٹر کا نام نہیں چھپتا تھا تین ایڈیٹر کا چھپتا تھا اور اس کی پیشانی جو ہوتی تھی یہ پرنٹ لائن اس پہ لکھا ہوتا تھا مجلس ادارت آئیے رحمان حمید اختر اور عبداللہ ملک تو جہاں یہ لارس روڈ پہ اس کا دفتر تھا وہاں پر زفر علی یہ جو تارک علی کے والد ہے تارک علی کے والد جو 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 ڈان کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں وہ ویو پوائنٹ بھی نکالا ہے اچھا سردار سردار زفر علی خاصہ براہ اور نصار عثمانی بھی جو ہے وہیں پر ان کا گھر تھا ایک ہی ہاتھا تھا شام کو یہ لوگ کٹھے ہوتے تھے اور بیس کرتے تھے آئی واس ڈاڈ ٹائم ایٹین یئر اولڈ تو میری کوشش ہوتی تھی میں بچوں کی کہانیے لکھتا تھا میں جب یہ باتیں کرتے تھے تو ان کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا اس دن یہ ہوا کہ عبداللہ ملک صاحب نے ذو الفقارلی بھٹو کی اس دن کی تقریر پر بات کرنی شروع ہوئی کہ آج بھٹو نے یہ کہا ہے تو جب وہ بتا رہے تھے تو ایک دم نصار عثمانی نے کہا اس کا تو یہ مطلب ہوا ادھر ہم ادھر تم انٹرپٹیشن کی آپ نے انٹرپٹیشن کی وہاں پر سید عباس حتر جو روزنامہ آزاد کے نیوز ایڈیٹر تھے جو ابھی انتقال ہوا ہے ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر تھے وہ وہاں سے یہ فکرہ سن کے نیوز روم میں جاتے ہیں اور یہ سرخی بن جاتی ہے اور آج بھی کلیم کرتے رہے کہ یہ میری ایڈلائن تھی نہیں میں نے اس پر کالم لکھا تھا نصار عثمانی صاحب کے انتقال پر روزنامہ جنگ میں میں نے کالم لکھا تھا پیج ٹو پہ وہ چھپا تھا اس میں میں نے اپنا آپ حوالہ دے رہے ہیں لیکن ہم بات کو آپ شاکو سباب میں اکیڈیمیٹ ڈیبیٹ میں ہم جلے گئے ہیں بات اب یہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایڈیگیشن ہے جس طرح کی سے بھی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم ہمارے علمیہ ہے پاکستان کے عوام کا اور اس علمیہ میں ہمارے دانشور بھی ہمارے تجزیہ نگار بھی اور ہمارے جو ایڈیٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں ریپورٹر لیول کے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیشن ہوتے ہیں یہ سب لوگ کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں زندہ ہے کہ میں نے صدر اور وزیراعظم کے کوئی بھی صدر ہوئی کوئی بھی وزیراعظم ہو جب بھی میں نے ان کے ڈینر کو اٹھینڈ کیا ہے یہ کسی لنچ کو کیا ہے تو میں نے پریزنٹ جو اس وقت وزیراعظم ہوتا ہے یا اس وقت صدر پاکستان ہوتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ چار آدمیوں کو پکڑ کے وہ کونے میں لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یار آج کل کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے اس نے میرا خیال ہے درست درست خوابہ نہیں باتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ پی ٹی اے اس وقت پاکستان میں الیکشن جیت کی ہے اور سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے کے پی کے ان کے پاس ہے فیڈل گورن ان کے پاس ہے یہ سازش پر آپ ریلیٹ کر رہے ہیں ہم وہ سنا چاہتے ہیں کہ اعتزاز ہے سن کی میں نے بات کیا آپ اس کو لے کے آگے میں نے اعتزاز کا آپ کو جواب دیا تھا کہ اس نے لسٹیں دی ہیں میں ابھی آپ سے کہوں کہ آئیے جناب یا لسٹیں تو سامنے رکھ لیں اگر وہ لسٹیں دی ہیں وہ لیک ہوئی ہیں تو موجود ہوں گی نا کہیں نہ کہیں ہم آپ 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 جو صدر کی بات یہ ہے کہ مسلمی نور کلیم کرتی ہے نا وہ تو آپ کی طرح جواب لوگ جاتے ہیں مزلم ملی کی جو وجودیت ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ اس نے پی پلے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں میں احمد علی صاحب سے بات کرتا ہوں احمد علی صاحب عمران خان صاحب نے حرف اٹھانے کے بعد ایک قوم سے خطاب اور وہ ساری چیزیں بتائیں کہ جو میرا مینوفیسٹو یہ ہے میں نے باعث ساتھ جدو جائے جو کی ہے وہ ان ان پوائنٹس کو آپ کو ڈیلیور کرنے کے لئے کیا ہے بہت شکریہ اکبال صاحب جو آپ کا سوال ہے کہ عمران حان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے اس کے بعد حلف اٹھایا ہے انہوں نے اپنی سپیچ دی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو ایک سپیچ تھی ہم اس کو ازاک مجھے ایک فارمل پرائم منسٹر کی نہیں لگی اس سے بڑھ کر مجھے ایسے انسان کی لگی ہے کہ جو دردے دل رکھتا ہے انسانوں کے لئے اس کے دل میں انتہائی کوٹ کوٹ کے درد بڑھا ہوا ہے ان کی جو سپیچ تھی وہ صحیح طور پر ہمارے جذبات کی ہمارے احساسات کی ہمارے جذبات کی اکاسی کرتی ہے اور انہوں نے جو ایک چیز کی کوئی سادگی کی مثال بنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے سادگی اپنی ذات سے سٹارٹ کی ہے کہاں جو پانچ سو سنتیس ملازم تھے انہوں نے دو ملازم پر لے کے آگئے ہیں وہ ہم ملازم تو وہی رہیں گے وہ تو ظاہر ملازم ہے پھر یہ ان پر بیالی کے چین ہے کہ وہ انہوں نے رکشہ بنا لیا اپنے ہیلیکاپٹر کو پرائم منسٹر ہوسٹر کی بنی گالا بنی گالا تھا ظاہری بات ہے سکیورٹی ریسٹ اپنے جگہ ہوتا ہے لیکن میں ایک چیز بیان کر رہوں کہ جنہوں نے ایک آکے مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی میں گاڑیاں نہیں استعمال کروں گا میں اتنے بڑے محل میں نہیں رہوں گا کہ شرم آئے گی مجھے وہاں پر رہتے ہوئے کہ میں تین چار بیڈروم کے اپارٹمنٹ پر رہوں گا بے شک وہ پرائم منسٹر ہوس کے اندر ہی ہے لیکن ایک بڑا فرق پڑتا ہے جیسے اگر دیکھا جائے پرائم منسٹر ہوس کا سلانہ بجٹ کون سے انہوں نے پوائنٹ دی ہے کہ ایک آنمی کیونکہ ہمارے کردوں میں بال بال جکڑا ہوا ہے ہمارے پاس الیکٹسٹی آپ کے پاس نہیں ہے پورا بیرونی دنے میں ہمارے تعلقات خراب ہیں انہوں طور پر ڈپارٹمنٹ تباہ ہو دیکھیں اب اب جیسے اگر بات کریں دوسری پارٹیز کی تو میرے دوست دوسری جماعتوں کے اس سے بات کر رہے ہیں کہ اگلے دن اس سے ہم چار سال سے یا پینتی سال سے یہاں پر حکومت میں موجود ہیں ابھی ہماری حکومت آئی ہے سو دن کا ہم نے پلان دیا ہے اس کے اندر ہم نے اکنومک بھی آہ بہتر کرنی ہے جیسے جو مین جو ادارے ہوتے ہیں آپ کے واپڈا ہے آپ کی سٹیل مل ہے سٹیل مل کی بات کریں تو اب دیکھیں ان کے جو باپ بیٹا ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی سٹیل مل میں ہاتھ رال لیں وہ سونا بنا دیتے ہیں اور اپنی انہوں نے سٹیل مل کا پاکستان کی بڑا گرہ کر کے رکھ دی ہے انہوں نے اس کو پی آئی اے پاکستان کی جو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہے انہوں نے اس کا ہو گیا نا اسے ریکشن ہوئے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اب نئے لوگ ہیں بتائیے خاص پوائنٹ کس طرح وہ اپنے اس جو میڈٹ ہے جو ہمارے ملک ہے جو ہمارا اگر پی ایم ہاؤس کا بجٹ دیکھے سالانہ تقریباً ایک ارب روپے ہے وہ نیچے آئے گا صدر پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو بجٹ ہے اگر اس کو ہم استعمال کرنے کہ وہ بجٹ نیچے آئے گا یعنی ایک ایک نکتے سے ہم اس چیز کو نیچے لے کے آئیں گے کہ پاکستان کو جو پہلے ایک سو اکتیس نمبر پہ تھا وہ ایک سو پینسٹ نمبر پہ چلا گیا یہ تو پی ٹی ای کا سٹانس ہے نا آپ تو تجزیہ دیں کہ جو مسکل حرات ہیں وہ کیا ہوں گے آپ کو آپ صفائی پیش نہ کریں نہیں یہ لگ رہا ہے کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے اور میں نے عمران خان مجھے لوگ ایسی کہتے ہیں کہ یہ کہیں بات کرتا ہوں جی آپ تو پی ٹی ای کی حق میں ہم تو یہ باتیں تو آپ کے مو سے اچھی لگتی ہم یہ چاہتے ہیں آپ بتائیے کہ اب یہ گھوڑا اور یہ سارا میدان ہے باتیں کرنے کو دوسری آپ دیکھیں دوسری سائٹ پر کھڑے ہو کے بڑی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جب آپ کسی جگہ پھر موجود ہوتے ہیں تو مسائل کا پتہ چلتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے چلو عمران خان کے تقریر پر یہ آپ سے ٹیک لیتے ہیں کہ کیا کریں گے آپ کبھی آپ کروڑ نوکریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں پچاس رہا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو تو خواب دکھا دکھا کہ اس ملک کے کئی لیڈر آئے پر بڑا خطیب آئے تو پھر وہی حال تو ہمارا وہی رہا ہے شاہد صاحب آپ یقین کریں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے اب آپ کی حکومت آگئی ہے آپ یقین کریں خوشی کہیں محسوس نہیں ہو رہی کندوں پہ بے تہاشا بوجھ ہے بے در بے چیلنجز کا سامنا ہے آپ یقین کریں رابط کو نیند بھی ہماری تو اڑ گئی ہے آپ کو یہ تو خاتون ایور والی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں تو ڈر گئی ہے اگر آپ نے عمران خان کی سپیچ اگر سنی ہو تو انہوں نے کہاں سے شروع کیا انہوں نے وہاں سے شروع کیا جب انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارا قومی خزانہ زیرو میٹر پہ ہے اس کو یہ خالی کر گئے ہیں جاتے جاتے دو سو ارب روپے بھی لٹا گئے ہیں بلکہ وہ انٹیرم گورنمنٹ تو وائٹ پیپر نکالنے لگے ہیں آہری دن میں نکال گئے اور پھر خان صاحب نے بات شروع کی وہ پنتالیس آہ جو آہ پسنٹ ہمارے بچے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروت ہے جو جن کو پورا کھانے کو نہیں آہ ملتا ہے اور وہاں سے ہم نے اپنی قوم کو اوپر لے کے جانا ہے آپ یقین کرو کہ عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کی ہے ایک لیڈر جب خود اگزامپل سیٹ کرے گا تو جو اس کی ٹیم ہے اس کو چاہے وہ دل سے کرے یا نہ دل سے نہ ان کو کرنا پڑے گا ان کو اگزامپل فالو اگر عمران خان کہتا ہے آسٹینٹی ڈرائیو تو وہ اپنی ذات سے شروع کی تین کمروں کے مکان میں اس نے کہا کہ جی میں رہوں گا اور میں دو گاڑیاں اور دو نوکر آپ انہوں نے جو ان کی کابینہ ہے ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا جب عمران خان کہتا ہے کہ میں سولہ گھنٹے کام کروں گا تو وہ کابینہ جو ہے اس کو بھی چودہ گھنٹے کرنا پڑے گا کام تو یہ میں آپ کو بتاتی میں نے عمران خان کو بڑے کلوز سٹڈی کیا ہوئے میں ان کے ساتھ پچھلے دس سال سے ہوں وہ بندہ جو ہے اس نے بائیس سال اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے اس نے اپنی فیملی لائف سیکریفائز کر دی ہے اس لیے نہیں کی کہ جب ایک مقام پہ وہ پہنچا ہے تو وہاں پہ اس قوم کا جو کی زندگی ہے اس میں وہ بہتری نال آ سکے عمران خان نے ہمیں پہلے دن بلایا پارلیمنٹری بورٹ کی جو میٹنگ کی شاید سب انہوں نے پتا ہے ہمیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تین مہینے ہیں اگر آپ تین مہینے میں لوگوں کو یہ پیغام نہ پنچا سکے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی چلف چل پڑی ہے تو آپ ناکام ہیں اگر آپ نے پارٹی میں بھی کافی جو ہے وہ ایک حرارکی پیدا ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ بڑے سالوں سے ان کے ساتھ تھے ان کو نا ٹکٹ ملی کسی جگہ کمپنسیٹ کیا گیا یہ بھی ہے کہ جو آپ نے دیکھا سپیشل سٹروں پر جو کچھ بے قائدگی ہیں کہہ سکتے ہیں آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں تو کیا کہیں گے پھر وہ اندر سے اسی طرح جڑے رہیں گے پارٹی کے منفیسٹوں کے ساتھ شاید صاحب دیکھیں یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور میں میری دلی خواہش ہے کہ جو لوگ واقعی بہت ہمارے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں جن کو نہیں اکومنڈیٹ کیا جا سکا میری تو پوری خواہش ہے کہ اب چونکہ ہماری حکومت ہے تو کئی اور آسامیاں نکلتی ہیں ان کو ضرور انکلوڈ کرنا چاہیے دی شوڈ بی اپارٹ اگر وہ ہماری سٹرگل اور جدو جہد میں ہمارے ساتھ تھے تو اب حکومت میں بھی ان کو ضرور تھوڑا بہت شامل کرنا ہمارا فرض بنت ہے اور ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ شایست میں کہا جاتا ہے کہ شایست خدمت کا نام ہے شایستدار یہ واوالا کرتے رہتے ہیں کہ ہم خدمت کے لئے لیکن یہ اس وقت جو اپوزیشن ہے جن کو چین لینے دے گی کوئی قانون سادھی کرنے دے گی علیہ دا علیہ دا مینوفیسٹو ڈڑائیاں ایک دوسرا ایک مقدمہ جیل لیں کل بھی آصف علی زرداری صاحب کو جب بلایا گیا فائی اے میں تو انہوں نے یہی کہا سوال کے جواب میں یہ بھی کیس میرے میرے اوپر تمہیں نواز شریف نے کیے ہوتی نا کہا بتائیے دیکھیں ہم وہ ایک علیہ دا ٹاپی کا میرے خیال میں آپ کا جو دوسرا ہے عمران خان جو ہے سروائیو کیسے کریں گے پرابلم یہ ہے کہ وہ سروائیو کیسے کریں گے ابھی ایک بات شاہدہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا عمران خان ایک ایسے ملک وزیر عظم بنے ہیں جہاں کی پولیس اور نوکر شاہی جو ہے اس کو تیس سال تک پینتیس سال تک نون لیگ نے پالا ہے اور نون لیگ کی پالی ہوئی بیروکریسی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاک بھارت جنگ شروع ہو جائے اور انڈیا کی فوج جو ہے وہ پاکستانی فوج چاہ کے مل جائے یہ وراست میں ہمیں توفے ملے میرے میرے خیال میں بہت اچھا میرے خیال میں عمران خان کو یہ جو ایک پریس کا پروپیگنڈا ہے کہ دیکھتے ہے کہ سعودین میں کیسے یہ کروڑ نوکریاں دے دے گا دیکھتے ہے کہ یہ پیچاس لاکھ مکان سعودین میں کیسے دے دے گا اس کو غلط طور پر یہ پورے پانچ سال کا ہمارا پروگرام ہے سر میں وہی آپ ہی کی بات دیں گا ہوں کہ جو ہمارا بیڈیا ہے وہ بیڈیا یہ سامنے لا رہا ہے کہ سعودین میں یہ کام ہونے ہیں سعودین میں کام نہیں ہونے یہ پانچ سال میں کام ہونے ہیں اور اگر عمران خان مازی میں ایک ٹھٹو جیت کا ستار ہے آپ ہی سے ہم سوال کا دوبارہ پھر آپ سے جواب لیں گے ہم چھوٹا سا بریک کی طرف جائیں ناظرین آپ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارا ساتھ موسیقی 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 موسیقی